گلوبل وارمنگ عالمی مسئلہ ہے کرای ارز پر برف پگلنے کے واقعہ تارہ شرح دنوں میں اضافہ ہو رہا ہے تیس سال میں گرین لینڈ کی چار ہزار ارب ٹن برف غائب ہو چکی ہے گلوبل وارمنگ سے کوئی ایک ملک یا ایک خطہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا شدید متاثر ہو رہی ہے مستقل برفیلے علاقے گرین لینڈ کی برفیلی پرتیں اس تیزی سے پگل رہی ہیں کہ گزشتہ تیس سالوں میں اس کی چار ٹریلین برف گھل چکی ہے مہارین کے مطابق برف میں سے سب سے زیادہ کمی انیس سو بانوے سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان رہی جب تین اشاریہ آٹھ ٹریلین برف پگلی اور سمندر کا حصہ بن چکی ہے انٹرگورمنچل پینل برائے مہولیاتی تبدیلی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برف کے عالمی زخیر تیزی سے پگلیں گے اور اکیس سو تک اس برف کے پگلنے سے جو پانی سمندروں میں جائے گا اسے سمندروں کی آس سطح باون سے اٹھانوے سنٹی میٹر تک بڑھ جائے گی یہ تحقیق یونیورسٹی آف لیڈز کے سائنس آنوں نے کی ہے انہوں نے گرین لینڈ کی برف میں کمی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے برف پگلنے سے طاقتور سمندری طوفانوں کی شرعہ بھی بڑھ رہی ہے اس کی ایک مثال دو ہزار بارہ میں شمالی امریکہ کا مشہور طوفان سینڈی بھی شامل ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ معمولی تبدیلوں کا بہت بڑا اور خوال ناک اثر ہو سکتا ہے آپ سے اسی برس بعد اکیس سو میں دنیا کے 63 کروڑ لوگ سمندر کنارے آباد ہوں گے اور بار بار ان کا سامنا سمندری طوفان سے ہوگا گرین لینڈ کی پگلی برف سمندری طوفانوں میں اہم کدار ادا کرے گی